سلام علیکم روز ایٹ سکس کے ساتھ میں ہوں حافظ نجمہ صاحب آپ کو بتائیں کہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف کو ایک بار پھر کانسلر رسائی کا فیصلہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف کو تیسری کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ تیسری کانسلر رسائی بھارت کو رسمی طور پر آگاہ کر دیا بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف کو ایک پھر سے کانسلر رسائی کا فیصلہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف کو تیسری کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ تیسری کانسلر رسائی بھارت کو رسمی طور پر آگاہ کر دیا پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف کو تیسری بار کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے رسمی طور پر بھارتی حکام کو آگاہ کر دیا گیا جمعیرات کی روز بھی پاکستان نے ویانہ کنونشن پر عمل کرتے ہوئے نئی دہلی کی درخواست پر بھارتی جاسوس کو دوسری بار کانسلر رسائی فراہم کی تھی قبل عظیم معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن اب خود تنہا ہو چکا ہے کال بھارتی سفارتکار کل بھوشن کی کوئی بات سنے بغیر چلے گئے کل بھوشن پکارتا رہا بھارتی سفارتکار بات کرنے سے قدراتے رہے بھارت کی بدمیتی کھل گئی یہ رسائی نہیں چاہتے تھے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سی پیک میں ایران کی شمولیت اور افوارستان میں قیام امن کا فائدہ سب کو ہوگا گزشتہ روز بھی پاکستان کے جانب سے بھارتی جاسوس کل بھوشن یادیو کو دوسری بار کانسلر رسائی دیتے ہوئے اس کی موجودگی کی جگہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا بھارتی ہائی کمیشن کے دو کانسلرز کو گزشتہ روز تین بجے کل بھوشن سے ملنے کی اجازت دی گئی روہ کے ایجنٹ اور بھارتی جاسوس کو بلوچستان سے تین ماج دوہزار سولہ کو گرفتار کیا گیا تھا شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کل بھوشن یادیو پکارتا رہا بھارتی سفادتکار دم دبا کر بھاگ نکلے دفتر خارجہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے درخواست پر اس کے جاسوس کل بھوشن یادیو کو دوسری بار کانسلر رسائی دے دی ہے ویانہ کونونشن انیس سو تریسٹ کے تحت کل بھوشن کو پہلے دو ستمبر دوہزار انیس کو کانسلر رسائی دی گئی تھی اس موقع پر کل بھوشن یادیو کیس کی والدہ اور اہلیہ سے پچیس دسمبر کو ملاقات کروائی گئی تھی اپنے بیان میں وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ ملاقات کے وقت بھارت کے سفارتکاروں کا رویہ حیران کن تھا کل بھوشن یادیو نے کہا اپنی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کے سفارتکار سہمے ہوئے تھے بھارتی سفارتکار دم دبا کر بھاگ گئے کل بھوشن یادیو انہیں پکارتا رہا بھارت کے دو سفارتکاروں کو ان انٹیڈ ایکسیس رسائی دی گئی کل بھوشن یادیو کے ساتھ وہ وہاں پہنچے وہ وہاں موجود تھے اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا ان کی بدلیتی کھل کے سامنے آگئی یہ رسائی نہیں چاہتے تھے یہ ایک ناٹک یہ دنیا کو ایک دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان رسائی نہیں دینا چاہتا یادیو پکارتا رہا اور یہ پرار اختیار کر گئے وہ کہتا رہا اب یہ حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سفارتکار وہاں سہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اس سے گفتگو نہیں کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ بحول سازگار نہیں ہے چنانچہ یہ پروٹیسٹ کر کے ہم جا رہے ہیں یہ بہانہ تھا ان کی بدلیتی کھل کے سامنے آگئی بھارت کا رویہ ان کے سفارتکاروں کا رویہ حیران کن تھا بھارتی جاسوس کو بلوچستان سے تین مارچ دوہزار سولہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے لیے آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا پچیس مارچ دوہزار سولہ کو کلبوشن یادیو نے بتایا کہ وہ بھارتی بحریہ کا حاضر سرویس افسر ہے بھارتی دار الحکومت سے اسی روز ایک بیان جاری کیا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ کلبوشن سابق نیوی آفیسر ہے بھارت نے کلبوشن سے کسی بھی قسم کے روابط سے انکار کیا تھا اور ان تک کاؤسلر کی رسائی طلب کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کلبوشن کی بلوچستان سے گرفتاری کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے بارہ اپریل دوہزار سولہ میں پاکستان میں کلبوشن یادیو کے خلاف کوئٹہ کے محکمہ انصداد دہشتگردی میں پہلا مقدمہ درش کیا گیا دو مائی دوہزار سولہ بھارتی جاسوس کے خلاف ابتدائی تحقیقات کا آغاز ہوا چھے جنوری دوہزار سترہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لوڈی نے سیکرٹری جنرل کو سرحد پار سے دہشتگردی میں بھارت کے ملوث ہونے اور کلبوشن کی گرفتاری پر ایک دوزیر پیش کیا دس اپریل دوہزار سترہ میں فوجی عدالت نے اسے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی بھارت نے فیل جنرل کوٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت سنائے جانے کو سوچا سمجھا قتل قرار دیا دس نویمبر دوہزار سترہ پاکستان نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر پاکستان میں بھارتی جاسوس سے اس کی اہلیہ کی ملاقات کرائی پہلے تو بھارتی حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اور کلبوشن کو اپنا شہری بھی ماننے سے انکار کرتی رہی لیکن پھر عالمی عدالت انصاف جا پہنچی عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن کی درخواست بریت سترہ جولائے دوہزار انیس کو مسترد کر دی چیئرمند بیوز پارٹی کہتے ہیں کلبوشن یادیف کو سہولت دینے کے لیے پیش کردہ آڈیننس غیر آئینی ہے کیا وجہ تھی بھارتی جاسوس کلبوشن سنگھ یادیف کو سہولت کاری کا موقع دیا اسے جو ریلیف دیا کیا اس کا فائدہ لیا ہے یا نہیں آڈیننس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان سوالات کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا آڈیننس اٹھاتے یہ آپ مجھے بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا آڈیننس باہت نے یا کلبوشن یادیف نے جو آپ نے ریلیف دیا جو آپ نے آڈیننس نکالا کیا اس آڈیننس کے فائدہ لیا ہے یا نہیں ان تین سوالات کا جواب دینا حکومت کا فرض ہے حکومت کو اپنا ایکسپینیشن دینا پڑے گا اس پہ ہم اکاؤنٹیبیلٹی نہیں جھوٹے سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت نے کلبوشن یادیف کو سہولت دینے کے لیے آڈیننس پیش کیا جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیا وجہ تھی حکومت نے بھارتی جاسوس کلبوشن سنگھ یادیف کو سہولتکاری کا موقع دیا اسے جو ریلیف دیا کیا اس کا فائدہ لیا یا نہیں آڈیننس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان سوالات کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا عمران خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور ٹوٹر کا اور فیس بک کا وزیر آزم ہیں پاکستان کا وزیر آزم بننے کو تیار ہی نہیں ہیں اگر آپ نے پاکستان کا وزیر آزم بننا تو پھر جب پاکستان پہ کرائسس آ جاتے ہیں آپ کو اس پورا قوم کا لیڈر بننا پڑتا ہے پیپلس پارٹی کا بھی کارکون کے لیڈر بننا پڑتا ہے نولی کے کارکون کے لیڈر بننا پڑتا ہے لیکن چاہ یہ ہمارا کشمیر کا ایشیو ہو ایکنومک ایشیو ہو یا کوویٹ کا پینڈیمک ہو یہ وزیر اعظم صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رینے میں خوش ہوتا ہے پاکستان کے عوام کو لا وارش چھوڑ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے نہیں ٹویٹر کے وزیر اعظم ہیں وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکے حکومت کو جب عوام کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ تب این ایف سی اور اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کے لئے کوششیں کر رہی تھی چیمن پرس پارٹی نے کہا کہ ہم عدالت سے اپیل کرتے ہیں کہ قانون سب کے لئے ایک ہونا چاہیے آج خرشید شاہ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے لیسا عزاد علیہ کے ہم نے جدو جہد کی وہ عدلیہ خرشید شاہ کے ساتھ انصاف کرے شہزاد اکبر کہتے ہیں مائنس ون کی خواہش اسلام آباد اور پنجاب دونوں میں پوری ہو سکتی ہے اور نگبی ہوگی میاں صاحب کی جان نہیں چھوٹنی موضن خضوصی نے کہا کہ ریڈ فرائی بھی ہو گیا تو میاں صاحب احتساب عدالت کھڑے ہوں گے سٹریٹ بینک شوگر سیل کے معاملے کی تحقیقات کرے گا فلور ملز گندم کی جوری میں ملوث پائے گئی ہیں ملزمان سے ایک سو نوے ملین کی ریکوری کی گئی مہکمہ خوراک کے ایک سو چھپن افراد گندم کی جوری میں ملوث تھے مہکمہ خوراک کے ایک سو چھپن افراد کے خلاف کاراوائی ہو گئی ایک سو انچاس وان فورٹی نائن جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں مس اپروپرییشن میں یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسیڈائز ریٹ پہ ملی تھی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک سو نوے ملین کی ریکوری کر لی ہے موپ نے خصوصی پر آئے احتساب شہزاد اکبر نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مائنس بند کی خواہش پنجاب میں پوری ہو سکتی ہے نائے اسلامباد میں میاں صاحب کی جان نہیں چھوٹنی ری فرائل بھی ہو گیا تو احتساب عدالت میں کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا شوگر کمیشن ریپورٹ پر سٹے خارج ہونے کے بعد اقتدامات کرنی ہے حکومت نے نائب کو ریفرنس بھیج دیا شوگر سیل کا معاملہ تحقیقات کا سٹیٹ بینک کو کہا ہے سٹیٹ بینک شوگر سیل معاملے کی تحقیقات کرے گا ایک سو انچاس فلور ملز گندم کی چوری میں ملوث پائی گئی ملزمان سے ایک سو نوے ملین کی لکفری کی گئی شوگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی ریپورٹ پبلک نہیں ہوئی چھ سو ستا سٹھ فلور ملز میں سے ایک سو انچاس وان فورٹی نائن جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں مس اپروپرییشن میں یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسیڈائز ریٹ پہ ملی تھی اس مد میں تقریباً جو لاؤس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا دوہزار اٹھارہ رمضان بزار کا وہ دو سو چوون ملین تھا یعنی کہ پچیس کروڑ کے لاغ بک اس میں سے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک سو نوے ملین کی ریکاوری کر لی ہے جو کہ ان وان فورٹی نائن فلور ملوث سے لے کے خزانے میں جمع کرات جا چکی ہے ایک سو نوے ملین کی اور باقی ریکاوریز کے اوپر کام ہو رہا ہے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قرمت اٹھ سو ساٹھ روپے ہے وزیر آزم آٹے سے مطالق روزانہ کی بنیاد پر اجلاس کی صدارت کرتے ہیں کسی حکومتی بندے کے بغیر ملز ایسا نہیں کر سکتی محکمہ خوراک کے ایک سو چھپن افراد گندم کی چوری میں ملوث تھے محکمہ خوراک کے ایک سو چھپن افراد کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے سارس ستر سکتاری افراد براہ راست مل کے ساتھ ملوث ہیں حکومتی سبسیدی کے تحت چھ سٹھ سٹھ آٹا ملز کو گندم فران سیالکورٹ کینٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل نیب تحقیقات کا سلسلہ جاری لیگی رہنما خواجہ آصف وقت سے پہلے ہی نیب آفس پیش خواجہ آصف سے نیب حکام کی ڈیڑھ گھنٹے تک پوچھ کچھ اہل خانہ کی سرمایہ کاری اور سوسائیٹی میں انویسٹمنٹ کے ذرائع پوچھے گئے سیالکورٹ کینٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل بارے نیب کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے لیگی رہنما خواجہ آصف وقت سے پہلے ہی نیب آفس پیش ہو گئے نیب حکام نے خواجہ آصف سے ڈیڑھ گھنٹے تک پوچھ کچھ کی خواجہ آصف سے ایک اینڈ ہاؤسنگ سوسائیٹی سیالکورٹ میں ان کی اور اہل خانہ کی سرمایہ کاری اور سوسائیٹی میں انویسٹمنٹ کے ذرائع بھی پوچھے گئے جس سے متعلقہ کچھ دستاویزات لیگی رہنما نے نیب کو فراہم بھی کی نیب ذرائع کے کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے سوسائیٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے ایک سوسائینتیس کنال کی منظوری لی اور زائد زمین فروخت کی انتظامیہ کی ملی بھگت سے ان شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جنہوں نے کبھی سوسائیٹی کو زمین فروخت نہیں کی احتساب عدالت اسلام آباد کا ریجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو خط آصف زرداری پر فرد جرم کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت آصف زرداری پر چار اگست کو فرد جرم ویڈیو لنک کے ذریعہ آئیت کی جائے گی آصف زرداری پر فرد جرم کے انتظامات مکمل کیے جائیں خط میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کی شناخت کے لیے عدالتی نمائندہ بھی مقرر کیا جائے فرد فرد جرم کے حوالے سے تمام ملزمان کو بھی آگاہ کیا جائے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر فرد جرم کی انتظامات کے لیے ریجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو خط لکھ دیا جالی تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں سابق صدر مملکت سمیت چودہ ملزمان کو چار اگست کو طلب کیا گیا ہے ریجسٹرار احتساب عدالت کراچی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری پر تھٹھا وارٹر سپلائی کے غیر قانونی شیکوں سے متعلق ریفرنس میں چار اگست کو فرد جرم ویڈیو لنک کے ذریعے آئیت کی جائے گی لہٰذا کراچی میں تمام انتظامات مکمل کیے جائیں عدالت نے آصف علی زرداری کی شناخت کے لیے عدالتی نمائندہ بھی مقرر کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے نیب کراچی کو بھی ہدایت کی ہے کہ فرد جرم کے حوالے سے تمام ملزمان کو بھی آگاہ کیا جائے وزیر آزم کی کل لاہور میں اسمان بزدار سے ملاقات متوقع وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب سبوں پر بریف کریں گے وزیر آزم کو رابی کنال شہر بسانے کے منصوبے پر بھی بریف کیا جائے گا وزیر آزم کو تھل کنال کے حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا اگلی خبر آپ کو بتائیں کہ اسمان بزدار کہیں نہیں جارے مدت پوری کریں گے فیاضل حسن جوہان کہتے ہیں لوڈ مار اسوسییشن الزام تراشی کر رہی ہے ماضی کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا اسمان بزدار پھڑکنے تھڑکنے کے بغیر پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکل آتی ہیں نواز کی طرح شہباز سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے فضل الرحمان کی مثال چار آنے کے چکن جیسی ہے دار صاحب پورے اعتماد کے ساتھ اچھلے کودے بغیر یہ سامنے پڑے ہوئے مائک کو جناب اس طرح اس طرح کیے بغیر اور تھڑکنے کے بغیر اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈ کے اوپر لگائے بغیر وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ بھرداشت کے ساتھ اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور بہترین آوام کے خدمت کر رہے ہیں اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو اس ویسے میں ریکویسٹ کروں ہوں تمام میڈیا کے اور پولٹکس اور خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن میں ان سے گزارش کروں ہوں کہ جنابے والا تین سال اور ڈیڑھ مہینہ رہ گئے ہیں آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں آپ لوگ تو اقدار میں رہے ہیں آپ نے تین تین چار چار دفعہ اقدار کے مزے لوٹے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پینل شیڈو کیابنٹ دیتے ہر ڈیپارٹنٹ کی ہر منسٹری کی اور وہاں پہ پینل پھر آپ جناب ہر بجٹ کے موقع سے لے کے پورا جو آپ کے مالی سال ہوتا ہے اس میں ہر ڈیپارٹنٹ کے حوالے سے پوزیٹیو اور افیسٹیو فیاضل حسن شرحان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا عالمی تنظیم نے کرونا کے حوالے سے پنجاب کی پرفارمنس کو بہترین قرار دیا اسبان بزدار واحد وزیر آلہ ہیں جنہوں نے چھپن عرب کا ٹیکس ریلیف دیا پہلا انڈرگراؤنڈ وارٹر سیوریج باغ جنہ میں مکمل ہونے جا رہا ہے منصوبے سے بارش کا پانی محفوظ کیا جا سکے گا اسبان بزدار کہیں نہیں جا رہے مدت پوری کریں گے لوٹ مار اسوسییشن الزام تراشی کر رہی ہے وزیر آلہ پنجاب اتمنان کے ساتھ ذمہ داری نبا رہی ہے ماضی کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا کرونا کا زور ٹوٹنے لکا امباد میں وطدریج کمی امباد میں کمی محلک وائرس مزید انچاس زندگیاں نکل گیا ملک میں امباد کی تعداد پانچ ہزار چار سو پچھتر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پچاسی نئے کیسس پنجاب میں کرونا کی کیسس کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو نننانوے اب تک ایک لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو سینٹس مریض سے ہتھیاب کرونا کا زور ٹوٹنے لگا امباد میں بدتریج کمی آنے لگی محلک وائرس مزید انچاس زندگیاں نکل گیا جس کے بعد امباد کی تعداد پانچ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پچھاسی نئے کیسس ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسس کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو نینیانوے ہو گئی اب تک ایک لاکھ تیراسی ہزار سات سو سینتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو پچھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں نواسی ہزار تیس سندھ میں ایک لاکھ دس ہزار اٹھ سٹھ خیبر پختون خواہ میں اکتیس ہزار چار سو چیاسی بلوچستان میں گیارہ ہزار تین سو پچھانسی گلگت بلدستان میں ایک ہزار سات سو پچھانسی اسلام آباد میں چودہ ہزار چار سو چون جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار آٹھ سو آٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار نو سو سات نائے ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اب تک سولہ لاکھ چھتر ہزار نوے افراد کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں بڑی اور اہم خبر یہاں پر کر لیا گیا پنجاب میں مزید اکھار بچھار اور صوبائی وزراء بھی تبدیل ہوں گے گورنر کے پی کے شاہ فرمان کا نیا فرمان آنے کو ہے گورنر خیبر پختن کا شاہ فرمان کو بھی ہٹانے کا فیصلہ گورنر کے پی کے کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے ذرائع کے مطابق گورنر کے پی کے کے بارے میں کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب سے جہاں پر تبدیلی ناگزیر ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں وزراء بھی تبدیل ہوں گے اس کے ساتھ گورنر کے پی کے شاہ فرمان کا بھی نیا فرمان آنے کو ہے گورنر خیبر پختون کا شاہ فرمان کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے گورنر خیبر پختون کا کی کارکردگی پر کافی سوالات اٹھ رہے تھے ذرائع کے مطابق گورنر کے پی کے بارے کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی مزید اکھار پچھار ہوگی اور صوبائی وزراء بھی تبدیل ہوں گے لیکن یہ اہم خبر ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان مزدار کو ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے گورنر خیبر پختون کا شاہ فرمان کا معاملہ بھی کچھ عرصے میں کلیر ہو جائے گا اور گورنر کے پی کے کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے اس لیے گورنر کے پی کے بارے میں کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہے گورنر خیبر پختون کا شاہ فرمان کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اہم خبر یہاں پر یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان مزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بڑی اور اہم خبر ہے کہ پنجاب میں مزید بھی اکھار پچھار ہوگا اور کافی صوبائی وزراء بھی تبدیل ہوں گے لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سردار عثمان مزدار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ میں بھی گورنر خیبر پختون خواہ کو تبدیل کرنے کا ریسین لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا یا اس وقت فیصلہ لے لیا گیا ہے ابھی ذرائع کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گورنر کے پی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان دونوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں مزید بھی اکھار پچھار ہو سکتا ہے اور صوبائی وزراء بھی تبدیل ہوں گے لیکن گورنر کے پی کے کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے اور ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے پی کے کے بارے میں کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب میں تبدیلی ناغذیر ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب میں مزید اکھار پچھار صوبائی وزراء بھی تبدیل ہوں گے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان کا نیا فرمان آنے کو ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ گورنر کے پی کے کی کارکتگی پر کافی سوالات اٹھ رہے تھے اس کے لیے گورنر کے پی کے کے بارے میں کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرائع کی جانب سے ایسا سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی ناغذیر اور اسی لیے وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ معاملہ پچھلے دو سال سے چل رہا تھا کافی دفعہ اس قسم کی باتیں سامنے آئیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے گا لیکن پھر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خود وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈیفنڈ کیا جاتا تھا اور کل کے ٹویٹ میں وزیر احتلاط و نشریات شبلی فراز نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی تھی تاہم ذرائع کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پنجاب میں کابینہ کے اندر بھی کافی تبدیلیاں ہوں گے اور کافی اکھار پشار کے بعد صوبائی بزراء بھی تبدیل ہوں گے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان کو بھی نیا فرمان جاری ہو جائے گا اور شاہ فرمان کی جگہ کوئی اور گورنر کے پی کے کی سیٹ لیں گے اور گورنر کے پی کے کی کارکتگی پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور اسی لئے آپ کو بتائیں کہ گورنر کے پی کے بارے میں کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیل ہونے جا رہی ہے اور سب سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلی سردار عثمان بزدار اور ان کی کیونٹ کے میمبرز بھی تافی سبائی بزراء تبدیل ہونے کا فیصلہ ہوا ہے اور ایسا ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سردار عثمان بزدار کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی نیا امیدوار وزیر اعلی کی سیٹ پر براجمان ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان کا بھی نیا فرمان جاری ہوگا اور گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان کو بھی ان کی سیٹ سے ہٹایا جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے گورنر کے پی کے بارے کچھ معاملات بھی سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے یہ معاملہ کافی عرصے سے سامنے آ رہا تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے گورنر کے پی کے کی سیٹ کی بھی بات آ رہی تھی کہ ان کی تبدیلی ہوگی تاہم ذرائع کی جانب سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان کو تبدیل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جب سے حکومت پاکستان میں جب سے حکومت تحریک انصاف نے سنبھالی اور پنجاب میں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی عثمان بزدار صاحب کی کارکرنگی پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور بلاخر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سردار عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے گا ایسا ذرائع کی جانب سے یہ خبر ابھی سامنے آ رہی ہے بقاعدہ طور پر ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن ذرائع کی جانب سے یہ خبر ہے کہ وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار ان کی کیبنٹ کے ممبرز اور گورنر کے پی یہ کو تبدیل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عثمان بزدار وزیر آزم عمران خان کی خواہش پر اتنے عرصے تک قائم رہے حالانکہ ان پر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے وزیر آزم سے موپن خصوصی موید یوسف کی ملاقات تارکین وطن کی واپسی سے متعلق اقدامات پر بریفنگ ستر ممالک سے دو لاکھ پچیس ہزار پاکستانیوں کو وطن لائے جا چکا پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق وزیر آزم کے وعدے کو بورا کیا جا چکا تارکین وطن کی واپسی پر وزیر آزم کا انتظامات اور پیشرفت پر اظہار اتمنہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہنے والا پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے حوالے سے ہر کوشش کرتے رہیں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایک پیغام میں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں شامل ہے جہاں کوویٹ نائنٹین کے کیسز کم ہوئے بدقسمتی سے ہمساہیہ ملک بھارت میں کیسز بڑے ہیں وزیر آزم نے کہا ہمارے ہاں ہسپتالوں میں کیسز اور ڈیتھ ریک بھی کم ہے یہ سب سمارٹ لوگ ٹاؤن اور ایس او پیس کے باعث ممکن ہے انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ ایس او پیس پر پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں شامل ہے جہاں پر کوویٹ نائنٹین کے کیسز کم ہوئے ہیں بدقسمتی سے ہمساہیہ ملک بھارت میں کیسز بڑے ہیں کرونا بابا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کی حوصلہ افضائی کے لئے نشتر حال پشاور میں تقریب کا انقاد کیا گیا کمیشنر پشاور امجد علی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ منعقد کردہ تقریب کے شرکہ میں توسیقی سیٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے گئے محمد اعزاز خان رپورٹ کر رہے ہیں نشتر حال پشاور میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے والے افراد کی حوصلہ افضائی کے لئے ایک تقریب کا انقاد کیا گیا کمیشنر پشاور امجد علی خان نے بطور مہمان خصوصی منعقدہ تقریب میں شرکت کی جبکہ سی سی پی او پشاور سمیت ڈاکٹرز ریس کیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی زلی انتظامیہ پشاور کی جانب سے منعقدہ تقریب کے نکات کا مقصد کرونا کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنا تھا کمیشنر پشاور امجد علی خان کا کہنا تھا کہ ہم سب پشاور والوں نے مل کر کرونا وعبا کا مقابلہ کیا ہے ہم سب پشاور والوں نے مل کر کاندے سے کاندہ ملا کر اس کا مقابلہ کیا ہے الحمدللہ اس وعبا سے اب نکلنے کی صورتحال میں آگئے ہیں اور بہت جلد اس کا اختتام ہوگا مختلف محکموں کو بلایا گیا ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس میں پولیس فوج کو بلایا گیا اس میں انجمن تاجران کی صدور ہیں رہنمایا ہیں ان کو بلایا گیا علماء کرام میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کا مشکور ہوں حکومت کے درخواست پر یہ سامنے آئے اب آپ بازاروں میں بھی دیکھ رہے ہیں سیچویشن آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے ہم کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور یہ کاروائیوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے مناقضہ تقریب میں سماجی فاصلوں اور کرونا سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر کا بھی برپور خیال رکھا گیا تھا سرٹیفیکیٹز دیا ہمیں تو یہ ہمارے لئے جو نا پوری مطلب عمر میں جو نا یہ ہمیں یادگار دین رہے گا کہ ہم نے جو نا ایک ٹائم پہ جو نا کرونا وائرس سے لڑے ہیں تو اس بات پہ ہم بہت خوش ہیں انتظامیہ سے جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی رسپیکٹ دی ہے ہمیں عزت دی ہے تقریب کی اختتام پر کمیشنر پیشاور امجد علی خان نے ڈاکٹرز ریس کی ون ون ٹو ٹو ای دی ڈبل ای ایس ایس پی علماء کرام تاجر اور دیگر سماجی تنظیموں میں توصیفی اصنات بھی تقسیم کیے کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور بریک کے بعد نیوز ایٹ لائنز ہمارے ساتھ رکھیں روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں